نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی صفہ نمبر ایک سو ستتر وان سیون سیون قومی کبیان قومہ کا لفظ جو ہے یہ قیام سے نکلا ہے کھڑے ہونا رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رف الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اگر آپ امام یا منفرد ہیں تو رکو سے قومہ میں جاتے وقت یہ پڑھیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی تعریف کرنے والے نے کب کی تھی نماز میں کب ابتدا میں دعا استفتاح میں پھر اس کے بعد صورت الفاتحہ میں پھر اس کے بعد قرآن کی قرآن کی صورت میں بھی اور پھر رکو کی تسبیحات میں تو سمی اللہ لمن حمدہ یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ کیوں کہنا چاہیے ایسا کیوں کہنا چاہیے جب آپ کہتے ہیں یہ تو کیا سوچ کے کہتے ہیں بتائیے مجھے کیا سوچ کے کرنا چاہیے کیا سوچ کے کہنا چاہیے کیا احساس اس وقت ہونا چاہیے اصل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو حمد و سنا میں کر رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اگر آپ کے اندر اس وقت یہ احساس اور شعور ہوگا تو حمد و سنا میں دل بھی کتنا لگے گا ذکر اور شوق سے آپ کریں گے اور اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں یعنی امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تو پیچھے والوں کو کیا کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کیا معنی ہے اس کا اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے اور اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت تعریف حضرت رفاہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا یعنی کس نے یہ کلمات پڑھے آپ نے نہیں سکھایا تھے یہ کلمات اس نے والحانہ انداز میں کہہ دئیے اللہ کی محبت میں اس کے موں سے یہ کلمات نکلے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تھا آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے عام طور پر تو کرام ان کا آتمین میں ایک دائیں اور ایک بائیں ہوتا اور کچھ فرشتے عبادت گاہوں میں علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ گواہ بھی ہوتے ہیں واپس جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے تھے اور وہ لکھتے بھی ہیں اب آپ دیکھئے کہ ذکر کی یہ قسم جو ایک والحانہ انداز میں ہو اللہ کی یہ تعریف جو بے اختیار دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو اور اتنے خوبصورت الفاظ میں ڈھل گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوگی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک وہ کتنی اہم ہے لہٰذا انہوں نے اس کو فوراً اٹھانے کی لکھنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے دکھائے جاتے تھے آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے وہ چیزیں دیکھ کر یقین کے ساتھ آگے لوگوں کو بتائیں اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک کام کا کیا جانا اور پھر آپ کا اس پر تعریف کرنا یا اسے اپروف کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ تو درست ہے یہ دین میں اضافہ نہیں کیونکہ آپ کا اپروفل ہے اس پر یہ بھی حدیثی کی ایک قسم ہے یہ عمل پھر سنت بن جاتا ہے جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو کنفرم کر دیا لیکن اگر آج کے دور میں کوئی شخص نماز میں اس طرح کے اضافے کرنا شروع کر دے اپنی مرضی سے تو کیا یہ جائز ہوگا کیوں فرق کیا ہے یہ کیوں بدت بن جائے گا اور وہ کیوں سنت بن گیا یہ عمل کسی بھی چیز کی ایکسپٹنس کا یہ ریجیکشن کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی موجودگی میں ہو سکتا تھا آپ ہی کوئی اختیار تھا مجھے یا آپ میں سے کسی کوئی اختیار نہیں کہ ہم کوئی بات ایسی عبادات کے اندر ڈال کے اسے کہیں یہ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے اور اس سے بھی بڑی خوبصورتی ہو رہی ہے اور یہ کام بھی کر لینا چاہیے مثلا اگر آج ہم میں سے کوئی خوبصورت خوبصورت دعائیں بنا کے نماز میں یا وضو کے وقت یا کسی اور وقت میں شامل کر لے تو یہ عمل سنت نہیں قرار پائے گا یہ پھر دین میں اضافہ ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے ہاں نماز کے علاوہ آپ اللہ کی حمد و سنہ اور تعریف کے جو بھی کلمات کہیں جس جس انداز سے آپ کو اپنے رب پر پیار آئے وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے کیونکہ ذکر کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہمیں ایک خاص انداز میں سکھا دی گئی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کو کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا یا پھر یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو پسند فرمایا لیکن اس کے بعد ہمیں اس بات آپ کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم صرف اور صرف اسی انداز میں ذکر کریں ہم اس کے علاوہ بھی اللہ کی محبت میں اللہ کو جس انداز سے چاہیں یاد کریں بشرت ہے کہ وہ انداز شریعہ سے ٹکراتا نہ ہو اس کے مخالف نہ ہو کیونکہ ذکر کیا ہے اللہ کی یاد اور اس پر کوئی قید تو نہیں نا کہ آپ اللہ کو اس طرح یاد نہ کریں اس طرح یاد نہ کریں قرآن پاک میں ایک آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُلِلْ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا اَذَابَ النَّارِ اس آیت میں ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ شامل ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر فکر کے بعد پیدا ہوتا ہے یعنی غور و فکر سے ذکر آتا ہے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے گا کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اب باہر نکل جائیے آسمان ستارے پھول پھل پتے چوکش بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے یہ سب کیا ہے عالم ہے نا عالم عالم کس کو کہتے ہیں جہان کو عالم کلفظ بھی علم سے ہے این لامیم ما یعلمو بھی جس سے کوئی چیز جانی جائے تو یہ ساری نشانیاں کس کی پہچان کے لئے ہیں اللہ کی تو ان میں سے جس چیز کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے حتیٰ کہ سوکھے پتوں کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے تو دل میں کس کی یاد آئے گی تو پھر آپ ذکر صرف مسجد میں جا کے کیا کریں گے یا صرف اندھیرے کمرے میں کریں گے نہیں کہاں کریں گے اور ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانہی آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے اور اس آیت میں بھی کیا آتا ہے بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے اختلاف میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کون ہیں اقل والے اللہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کیسے قیاما کھڑے ہو کر بھی وقعودا اور بیٹھ کر بھی وعلا جنوبہم اور لیٹ کر بھی اور آیت ختم نہیں ہوئی وَيَتَفَكَّرُونَ ابتدا کہاں سے خلق السماوات والارض سے بیج میں ذکر اور بعد میں پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السماوات والارض اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا یا رب تُو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا اور پھر فوراں ان کے موہ سے کیا نکلتا ہے سبحانک سبحانک تیری ہی تعریف تو بے عیب فقنا عذاب النار پھر دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے تو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا یہ عمل کسی مسجد میں نہیں ہو رہا یہ عمل نماز ہی میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے انسان یا تو اللہ کی زمین پر ہے یا اللہ کی فضا میں سانس لے رہا ہے یا پھر اس کا رزق کھا رہا ہے تو ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے نا ہر جگہ اس کی نشانیوں پر غور کر رہا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ ہر جگہ اس کو وہ یاد نہ آئے آپ انسانوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں ان کی نشانیوں سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا ان کی شادیاں کر دیتے ہیں یا پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو مائے انہیں کیسے یاد کرتی ہیں اور کیا یاد کر کر کے روتی رہتی ہیں یہ اس کا کمیس ہے اور یہ اس کا کپڑا ہے اور یہ اس کی چادر ہے اور یہ اس کا بستر ہے اور یہ اس کا فلا ہے اس کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے روتی ہیں اور یاد کرتی ہیں یہ اس کی چیز ہے کیونکہ ماں کے لیے بچہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے جس میں اس کا دل ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو پاتی اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ آپ میں سے وہ ماں ہیں جو بچوں کو بیاء چکی ہیں میں اس کیفیت سے گزری ہوں میں اپنی بیٹیوں کی کوئی اتنی پرانی چھوٹی سی چیز بھی کسی پرتاؤں میں دیکھ لوں تو ایک دھم میرے دل میں ایک تکلیف سے اٹھتی ہے ہاں یہ پینسل کیس ہاں یہ کتاب یہاں لکھا تھا یہ کیا تھا ایسے صرف دیکھنے کی دیر ہوتی ہے دل کی ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے چھوٹ چھوٹی نشانیاں دیکھ کر تو کسی کی بھی محبت میں اضافہ کس سے ہوتا ہے اس کی نشانیوں سے اس کی تحریروں سے اس کی چیزوں سے تو جبکہ یہ ساری کائنات جس کو نظر آتی ہے اور جو آنکھیں کھول کے جئے یہ کیسے ہو سکتا پھر وہ اس کی یاد کے بغیر جی سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا اکل والے لوگ کہاں ہیں اکل والے کہاں ہیں لوگ پوچھیں گے کہ اکل والے کون ہیں جواب دیا جائے گا وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے تھے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور کہہ اٹھتے تھے خدایہ تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے یہ ہیں آقل والے جن کا ذکر ان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے کہ یارب آخرت کی عذاب سے بچا لے یعنی وہ سارے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت اور حبت کے قائل ہوتے ہیں فوراں ان کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر ہونے لگتی حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایک شخص چھت پہ لیٹا ہوا تھا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے اس کے دل پر اللہ کی ایسی حبت آئی ایسا عظمت کا احساس ہوا کہ بولا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے تم خود نہیں بنے انہیں ستاروں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے اے اللہ تُو مجھے بخش دے تُو جو بھی ہے تُو مجھے بخش دے اسے کوئی پتہ نہیں کہ پیغمبر کون ہے کتاب کیا ہے کچھ نہیں اس صرف نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان رہا ہے کیونکہ جو واقعی اللہ کی عظمت اور حبت اور قدرت اور کمال کو جان لیتا ہے نا تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ آگیا کہ یا اللہ پھر تم مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے نا میں بہت چھوٹی چیز ہوں بہت گناہگار ہوں جب کوئی اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا تو اس کو اپنی کتائیاں یاد ہاتی ہیں نا اپنا فکیر نظر آتا ہے اور جو اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتا اس کو اپنی بڑائیاں اور اپنی آرٹ اور اپنی ذہانتیں اور اپنی کمالات پھر اس کی نگاہوں میں سماعے رہتے ہیں میں یہ بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں اس سارے تکبر نتیجہ ہیں اس بات کا کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پایا پھر سارا وقت دھیان اپنی ہی تعریفوں اور اپنے ہی کمالات کی طرف لگا رہتا ہے تو اس میں ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ تنہائی میں یاد کرنا رب کو اور اپنے انداز میں یاد کرنا اور واقعی یاد کرنا کسی رٹے رٹائے جملے کی شکل میں نہیں یا کسی بنے بنائے سانچے کے طریقے پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں رب کو یاد کرنا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلہ کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو جو شخص تنہائی میں رب کو یاد کرے وہ ایسا ہے جیسے اکیلے ہی یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لئے چل پڑا ہو یعنی اس کا مقام عجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سات آدمی وہ ہیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا کوئی سائے نہ ہوگا اور ان میں سے ایک شخص کون ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کوئی نہیں ہے اس کے پاس اکیلہ ہے وہ اپنے رب کو اس طرح پہچانتا ہے اپنے رب سے اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ اپنی کتاہیوں پر نظر پڑتے ہیں ہی رو پڑتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں پاک تو صرف تو ہے ہر عیب اور ہر خطا اور ہر کمزوری سے پاک صرف تیری ذات ہے مجھ میں تو بہت غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دے اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وہ مخفیات جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں یعنی اتنی گہرائی میں اللہ کی یاد اور اللہ کی طلب کہ جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں اس کا ثواب سکتر درجہ زیادہ ہے ٹھیک ہے زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے بلند آواز سے بھی کرنا چاہیے لیکن تنہائی میں جب کوئی نہ ہو صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور واقعی پھر دل کے پورے تاثر کے ساتھ یاد کر کے روئیں وہ چیز ہر ریاکاری سے پاک ہوتی ہے ہر دکھاوی سے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں آپ اتنے قریب ہیں نا آپ دل ہی دل میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اپنے رب سے عموماً آپ نے دیکھا گا بچہ دوڑا آتا ہے آکے ماں کے کان میں بات کرتا ہے بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا باپ کو بھی نہیں بتانا چاہتا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو صرف ماں کے کان میں اب بھی کبھی میری بیٹے سے چھوٹے سے بات ہونا تو وہ فون پر بھی سرگوشی شروع کر دیتا ہے اور یہ اتنا پیار آتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف ماں سے شیئر کی جاتی ہیں تو اللہ تو ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے ہم کیوں نہیں اس سے سرگوشیاں کرتے ہیں کیونکہ سرگوشی انسان کس سے کرتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی دل چاہتا ہے انسان اس کی کہان میں آہستہ آہستہ باتیں کرے جو کسی کو پتا نہ چلیں تو جنہیں اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی اسی طرح چھپکے چھپکے دل میں بھی پکارتے ہیں اس کو اور سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر جب وہ دوبتے ہیں اندر تو واقعی ان کے موزے ایسے کلمات والہانہ انداز میں نکل جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بے پناہ حمد ہو عبادہ بن سامت نے آپ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین ذکر خاموش ذکر ہے یعنی جس میں اللہ کی یاد ہے اور غور و فکر بھی اللہ کی تخلیق پر ہو رہا ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو کفائت کرے ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے فرمایا مخفی یاد ایسی یاد جو سب سے چھپی ہوئی ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہوں تو یہ جو صحابی کے موز سے الفاظ نکلے تھے یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے انتہائی محبت بھرے اور اللہ کی شدید محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یعنی جیسے بس نہیں چلتا کہ اور کیا کیا کہہ جالے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تیس فرشتہ مقرر کیے کہ تم اٹھاؤ اس کے ثواب کو تم لکھو اس کو حضرت عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومہ میں یہ دعا پڑھتے تھے سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے یعنی میں تیری تعریف کر رہا ہوں اتنی جس سے آسمان بھر جائیں جس سے زمین بھر جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی چیز تو چاہے بھر جائے کیونکہ میں تو پتا نہیں اس کے بعد اور کیا ہم تو آسمان و زمین ہی کو جانتے ہیں نا بس یہی نام آتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے ان آسمانوں کے پیچھے کیا اور آپ نے بہت سے چیزیں ایسی پڑھی ہوگی کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ کائنات کا مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں ان میں سے بعض نے تو بالکل کٹنے ٹیک دیئے کہ ہم جتنا آگے جا رہے ہیں ہماری جہالت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے تو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی تعریف کرتے تھے وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ کہ اللہ اس کے بعد اپنی تعریف سے تو جس جس چیز کو چاہے بھر دے وہ تیرے علم میں ہے کہ وہ کیا کچھ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْأَمَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَائِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدِ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدِ اللہمَّ لَا مَانِعَ لِمَا آتَيْتَ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اے ہمارے پروردگار ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراوں کے برابر یعنی ہر وہ چیز بھر جائے جو تُو چاہے اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے وہ تجھے زیبہ ہے ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تُو نے دی اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تُو نے روک دی اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی کسی کی دولت اور دنیا کی نعمتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اللہ کو کسی کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں تعریف کہ یہ لیکن ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے ان سے محروم ہیں مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے دو سال پہلے رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا حرم میں تو جو رات کے پچھلے بہر کی نماز ہوتی تھی اس میں میں دیکھتی تھی کہ رکوع پہ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے سجدے میں جاتے ہیں تو دم گھٹنے لگتا جان نکلنے لگتی وہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے قومے میں کھڑے ہوتے تو دوبارہ لگتا بھول گیا ہے نیچے جانا تو میں کہتی تھی یہ اتنا کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد مجھے تجسس ہوا اور یہ دعائیں پھر میں نے یاد کی زندگی ایسے ہی گزر گئی توجہ ہی نہیں کی اس طرف ٹھیک ہے فرض نمازوں میں یہ سب کچھ اور خصوصا جب لوگوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہو اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ تو تنہائی میں نفل نماز میں اللہ کے ساتھ الگ ہو کر یا آخری رات کی نماز میں یہ راز و نیاز ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو تو طبیل نماز پڑھانے سے منع کیا گیا نا لیکن خود تو کبھی کسی وقت کر نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں فرماتے اللہم لکا الحمد مل السمائی ومل الارض ومل اما شئت من شئیء بعد اللہم تہہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم تہہرنی من الذنوب والخطایا کما ینق ثوب الابید من الوسخ اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے آسمان اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراو کے برابر جو تُو چاہے جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے برف اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے اب پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ جب تک آپ برف باری دیکھیں نہ اور ٹھنڈے پانی کے فوائد جانے نہ اس معنی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو صفائی برف باری کے بعد ہوتی ہے اور سردی کے بعد ہوتی ہے وہ عام سادے پانی اور سادی بارش سے بھی نہیں ہوتی اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کو چہل سے صاف کیا جاتا ہے بلکل سپورٹلس وائٹ بہت سے لوگوں کو قومے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے واضح ہو کہ رکوع کے بعد اتمنان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں قومہ کا مطلب ہی کھڑا ہونا ہے اور جو لوگ ہل جل کے نماز پڑے رکوع میں گئے اور ہلتے ہلتے اوپر یعنی سمی اللہ علیمان حمدہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے کی اور ربنا علیمان حمدہ سجدے میں جاتے ہوئے کی انہوں نے کیا قومہ کرنا ہے یہ دعائیں کہاں پڑھنے کی ہیں جب آپ بالکل ساکت کھڑے ہو جائیں رکوع کے بعد پڑھ کے پھر اتمنان سے سجدے میں جائیں عام طور پر ہماری نماز کہتے ہیں رکوع سے اٹھے سمی اللہ علیمان حمدہ ربنا علیمان حمدہ ایک سکنڈ نہیں ٹکتے ساتھ ہی اوپر ہوئے اور نیچے گئے ختم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر بڑے اتمنان سے قومی کی دعا پڑھتے حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومہ میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا سوائے قیام کے یعنی قیام ضرور طویل ہوتا تھا لیکن سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ اور اسی طرح رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا جو ٹائم پیڈیٹ ہے وہ برابر ہوتا تھا ہاں قیام لمبا ہوتا تھا یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر ان ارکان کے بیچ میں بھی سکوت اختیار کرتے تھے ٹھہراؤ اختیار کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے سوائے قیام کے اور تشہد کے یعنی اس تشہد کا جو اتحیات ہوتا تھا وہ طویل ہوتا تھا اور قیام طویل ہوتا تھا باقی رکوع اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا سجدے اور سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ برابر ہوتا تھا یعنی یہ چار چیزیں رکوع سجدہ جلسہ اور قومہ توالت میں تقریباً برابر ہوتی تھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا حضرت انس کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت کیا بھول گئے ہیں آپ بھول گئے ہیں سجدے میں جانا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رکوع سر اٹھا کے یہ ساری دعائیں پڑھے اور اپنے رب کی تعریف کر رہا ہو اور اگر آپ ایک دفعہ سے دو دفعہ ایک دعا پڑھ لیں یا تین دفعہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا طویل ہو سکتا ہے سجدے کے احکام حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُمْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِیرُ وَلْيَدْ عَيَدَيْهِ قَبْلَ رُقْبَتَيْهِ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے اونٹ کیسے بیٹھتا ہے کبھی دیکھا بیٹھتے ہوئے ایک خاص سٹائل سے نیچے آتا ہے نا پہلے گھٹنے رکھتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے کو دوبارہ ہوتا ہے سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر کی روایت کو ابو دعود نے اور امام دار قتنی بہکی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے جبکہ حضرت ابو حرارہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے یعنی آپ جب رکو کے بعد نیچے جائیں تو پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے ٹکیں حضرت ابن عمر کی درجزیل حدیث اس پر شاہد ہے شاہد کا کیا مطلب ہے یعنی سپورٹ ہے گواہ ہے گواہ تو لفظی مانے یعنی کہ مزید اس کو سپورٹ کر رہی ہے نافر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام وزائی مالک احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر وغیرہ ہم نے اختیار کیا ہے ابن ابی دعود نے بھی کہا کہ میرا رجحان حدیث ابن عمر کی طرف ہے کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں یعنی تینوں امام جو ہیں بڑے مالک اور احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ ابن ابی دعود وغیرہ نے اور بہت سی صحابہ اور تابعین کے رجحان بھی اسی طرف ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے اس موقع پہ اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ایسا نہ کرے ان کی نماز نہیں یہ بات نہیں ہے ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک یہ ہے اس کے اندر خوبصورتی کا ہونا اور اس کو بالکل ایکیورٹلی اسی طرح پڑھنے کی طلب اور تڑپ رکھنا اور اس بات کی جستجو رکھنا کہ صحیح ترین چیز سے راجہ چیز سے جو عمل ثابت ہے میں وہ کر سکوں یہ ایک شوق کی بات ہے نا ورنہ کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں نماز میں نمبر دو سجدے میں پشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں یعنی یہ دو چیزیں زمین پر لگی ہونی چاہئے ناک اٹھا وہ نہیں ہونا چاہئے یعنی ناک ٹکا کے پشانی نہیں اٹھنی چاہئے نمبر تین سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر رکھیں ٹھیک ہے یعنی پیچھے ذرا لائیں گے یعنی جب آپ سجدہ کریں گے تو دو ہاتھ کے بیچ میں ہی سجدہ کریں گے بلکہ کیا ہوگا ہاتھ ذرا پیچھے ہوں گے ٹھیک ہے اس سے پوزیشن زیادہ اچھی بنتی ہے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے یعنی تھوڑا سا آگے کر لیں لیکن بالکل آگے نہیں بعض لوگ ہوتا ہے ہاتھ آگے ہیں خود پیچھے ہیں یہ سجدے کا طریقہ درست نہیں سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں یعنی بالکل اکڑا کے تو نہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی نارمل طریقے سے اور انہیں قبلہ رخ رکھیں یعنی انگلیاں سامنے ہونی چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو من سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ سجدے میں ہاتھ لیڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی پھیلا کے دائیں اور بائیں طرف ٹلٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نہیں سٹریٹ قبلے کی طرف انگلیوں کرو سجدے میں دونوں ہتھیلیاں ہتھیلیاں یہ ہاتھ پامز دونوں گھٹنے نیز خوب زمین پہ ٹکائیں یعنی جم کے سجدہ کریں یعنی ان پہ بوجھ آنا چاہیے مراد یہ بوجھ کہانا چاہیے ایک تو پہشانی پہ پھر ہاتھوں پہ اور پھر گھٹنوں پہ باقی یہ کہ ناک اور پاؤں کی انگلیاں وغیرہ تو ہمیں سٹچ کریں گی ان پہ بوجھ نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی سارے جسم کا خون جو ہے وہ سر کی طرف آ گیا ہے آپ کو فیل ہوگا باقاعدہ اب دیکھیں کہ دن بھر ہم عام طور پر جو بیٹھتے ہیں اس میں سر کی طرف خون کم جاتا ہے بیچ کے دھڑ میں پھر بہتر اور پاؤں کی طرف ہی سارا عموماً پریشر رہتا ہے نیچے والے حصے میں یہ بالکل ایسی جیسے کسی گھر کی تین منزلیں ہوں ہمارے جسم کی بھی ایک طرح سے تین منزلیں ہیں تو عموماً جب آپ پمپ لگاتے ہیں یا پانی کا انتظام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیچے والے فلور پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے سیکنڈ پہ کم اور تھرڈ پہ اور کم ہو جاتا ہے پریشر تو ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بھی جب بلڈ پمپ کرتا ہے تو ہمارے سر کی طرف عموماً کم خون جاتا ہے جب آپ ٹکا کے سجدہ کرتے ہیں اس پوزیشن پر تو اس سے کیا ہوتا ہے سارا خون سر کی طرف آ جاتا ہے اور اگر آپ کا سجدہ کچھ طویل بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو باریک نسے ہیں نا دماغ کی اور سر کی وہاں تک خون جاتا ہے پھر اور خوب جا کے اس کو سہراب کرتا ہے بال بال کو سہراب کرتا ہے لہٰذا چہرے کی جھریان بالوں کے مسائل دماغ کی کمزوری حافظے کی خرابی ان سب چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے اس میں جب پورا خون دماغ کو جاتا ہے ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ سارے ملک میں مسلمانوں جیسی نماز لاغو کر دوں لازم کر دوں کسی نے پوچھا کیوں اس نے کہا کہ دن میں پانچ دفعہ اس طرح سر کو زمین پر ٹکانا جو ہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے ہماری نمازیں ہمیں صحیح فائدہ کیوں نہیں دیتی کیونکہ طریقہ بھی درست نہیں ہوتا مختلف رکن ادا کرتے وقت نماز کے جو اصل مسنون طریقہ اگر آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ فالو کریں تو نتائج بھی ہنڈر پرسنٹ ہوں گی ہم جتنے پرسنٹ فالو کرتے ہیں اس کو اتنے پرسنٹ ہی نتیجہ بھی نکلتا ہے موسیقی